اسرائیل کے پردھان منطری وینیمین نیتن یاہو اس وقت دو بہت بڑے مددوں میں بھنسے ہوئے ہیں ایک ہے ہماس کا پوری طرح سے خاتمہ کرنے کی ان کے قسم اور دوسرا ہے بندھکوں کی رہائی اور ان دونوں مورچوں پر اسرائیل کی سینہ اب تک کے فیل ہی ثابت ہوئی ہے لیکن نیتن یاہو کے لیے یہ ایک سب سے بڑا جھٹکا موساد کی ایک یونٹ بن کر سامنے آئی ہے اس خفیہ یونٹ کے بارے میں جان کر پورا اسرائیل بھی حیران ہے یاد کیجئے سات اکٹوبر کا یہ حملہ حماس نے گھیر کر مارا اسرائیل میں گھس کر مارا لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے اسرائیل سے ایک ریپورٹ ٹوفان بن کر آئی ہے اس ریپورٹ نے اسرائیل کے حماس کے خلاف چل رہے آپریشن کو بہت بڑے شک کے گھیرے میں ڈال دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ موساد میں حماس کا ایجنٹ گھس چکا ہے اس خبر نے بڑا باوال مچا دیا ہے جتنا بارود غازہ پر نہیں گرا اتنی آگ اس ریپورٹ میں ہے کیا نیتنیاہو کو سب سے بڑا دھوکہ ملا کیا موساد نے ہی اسرائیل کو بھسا دیا کیا ہے یونٹ نمبر 8200 کیا اس یونٹ میں حماس کا ایجنٹ گھس پیٹ کر چکا ہے یونٹ 8200 اسرائیل میں سیگنل انٹیلیجنس کی بہت ہی خوفیہ یونٹ ہے اس یونٹ کو لے کر اسرائیلی میڈیا کی یہ ریپورٹ دیکھئے اس ریپورٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ 6 اکٹوبر 2023 کی رات کو بڑی گڑ بڑی سامنے آئی اور یہ صبح 5 بجے ٹھیک کی جا سکی لیکن تب تک حماس کے آتنگھاتی دستے اسرائیل میں داخل ہو چکے تھے اسرائیل کا سرکشہ کبچ ٹوٹ چکا تھا سوال اٹھ رہے ہیں کی کیا یہ سب کچھ پہلے سے تیہ تھا یعنی حماس کے خونی دستوں کو اسرائیل میں داخل کرانے کے لیے یونٹ نمبر 8200 کو کچھ گھنٹوں کے لیے جان بوجھ کر ناکام کیا گیا موساد کی یونٹ نمبر 8200 کے پاس ذمہ داری بڑی ہے یہ یونٹ اسرائیل کے دشمنوں کی ٹوہ لیتی ہے یہ ان کے فون کال سے لے کر با کی کمنیکیشن پر نظر رکھتی ہے دونیا میزریل کے ہر دوتا باز موساد کی یونٹ نمبر 8200 ایکטיב رہتی ہے ان کے پاس سنشار کے ادھونک ساتھن ہے ایسی ٹیکלולוגی جیسے امریکה بھی اسٹימל کرتا ہے لیکن ساتھ اکטובر کو یونٹ نمبر 8200 بلزی رو کئی گھنٹوں کے لیے نشکری ہو گئی تھی ایکس ہزار لوگوں کی موت غازہ کا ذرا ذرا بکھر گیا اکٹوبر 2023 کے بعد مائی 2014 بھی بیتا جون بھی ختم ہو جائے گا اور اب بھی 120 بندھک حماس کے قبضے سے نہیں چھوڑا پایا ہے اسرائیل اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسی کے ناکام ہونے کی یہ پہلی کوئی بات نہیں ہے ساتھ اکٹوبر کے حملے کے فوراں بعد ہی اس کا پتا چلنے لگا تھا پشمی میڈیا میں خبر چھپی کہ ساتھ اکٹوبر کو ہوئے حملے سے پہلے موساد سے جوڑے بڑے عدھکاریوں کو حماس کے حملے کو لے کر انٹیلیجنس ریپورٹ بھیجے گئی تھی فائنینشل ٹائمز کے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ہیجونے نے نہ صرف اس ریپورٹ کو نظر انداز کیا بلکہ موساد کے بڑے افسروں نے اس ریپورٹ کو خارج کر دیا اب خارج کرنے کا مطلب کیا ہے کیا موساد کا کوئی بڑا عدھکاری حماس سے مل گیا تھا کیا موساد کے اندر حماس کا سلپر سیل بن چکا ہے جس میں بڑے بڑے عدھکاری حماس کے لیے ڈبل ایجنٹ بن گئے ہیں ساتھ اکٹوبر کو لے کر اسرائیل میں بہت سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے جواب جب تک نہیں ملیں گے بہت سے غلط فہمیاں بنی رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ساتھ اکٹوبر کو ہوا حملہ موساد کی سب سے بڑی ناکامی رہی پوری دنیا نے اسرائیل کی سرکشا چکر کو ڈھہتے ہوئے دیکھا اور اب موساد پر ایسی انگلیاں اٹھ رہی ہیں جس سے یہ بات ساف ہو رہی ہے کہ ساتھ اکٹوبر کو ہوا حماس کا حملہ ایک طرح سے ہونے دیا گیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کی سب سے ہائی پروفائل انٹیلیجنس ایجنسی موساد پوری طرح سے فیل ہو گئی حماس نے جب ساتھ اکٹوبر کو کھولم کھولا اسرائیل پر حملہ کیا تو اس نے ایک ہزار دو سو اسرائیلی نادنکوں کی ہرتیائیں کی اور ساتھ میں قریب ڈائی سو لوگوں کو بندھک بنا لیا حماس in a remarkable act of creativity burst through the borders of gaza and seems to have taken a number of israelis hostage they've never really done that before this is unprecedented and in some ways from the حماس perspective they've done and in 2023 what egypt did in 1973 it's great 7 کٹوبر کا حملہ واقعی بہت خدرناک تھا israel چند گھنٹوں تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر کیا ہو گیا کس نے حملہ کیا کس نے مارا کس سے اگوا کیا گیا اور کون کہاں سے آ کر کہاں لوٹ گیا israel کا پورا سرکشہ حملہ اندھیرے میں رہا financial times کی report میں کہا گیا کہ جب موساد کے بڑے افسر کو بتایا گیا کہ حماس کی طرف سے بڑے حملے کا خطرہ ہے تو اس کا جواب تھا کہ یہ صرف خیالی باتیں ہیں حماس کو لے کر جو report دی گئی تھی اس میں غازہ سے لگی دیوار اور بارڈ کے آس پاس کی ویڈیو ریکارڈنگ تھی اور electronic intelligence افسر کو بتائی گئی تھی میڈیا report کے مطابق اس افسر کو بہت خفیہ طریقے سے سبھی چیتاؤنی دی گئی تھی کہ حماس بارڈر پوسٹ کو اڑھانے کی تیاری کر رہا ہے اور ایسا حملہ کئی جگہ ہو سکتا ہے لیکن اس افسر کا رویہ ایسا رہا جیسے یہ report موساد کو جو خفیہ report ملی تھی اس میں اس ریل کے کچھ ٹھکانوں کا بھی نام تھا جہاں حماس حملہ کرنا چاہتا تھا اور سات اکٹوبر کو ایسا ہوا بھی حماس نے کئی جگہ حملہ کیا کھل کر گولیاں چلائیں بہت سے لوگوں کو مار ڈالا یہ سب باتیں موساد کے افسر کو بتائی گئی تھی لیکن اس نے ایک بھی report کو لے کر یقین نہیں کیا اور حماس کے خطرے کو ایک طرح سے جانبوچ کر نظر انداز کیا گیا اسرائیل کی unit 8200 نے موساد کے افسروں تک جو report پہنچائے اس میں حماس کے بارے بہت کچھ باتیں بتائی گئی ہیں یہ سب باتیں حماس کو unit number 8200 سے پتا چلیں unit number 8200 موساد کے انداز نیٹ ورک کا حصہ ہے جو حماس کے لوکل نیٹ ورک پر نظر رکھتی ہے 7 اکٹوبر کے حملے کو 1973 میں ہوئے حملے کے بعد سب سے خطرناک اٹیک بتایا کیا ہے 1973 میں یوم کپور کے دن جو یہودی دھرم میں پویتر دن مانا جاتا ہے اس دن سیریا اور مصر کی فوج نے حملہ کر کے اسرائیل کو چھونکھا دیا تھا 7 اکٹوبر کو بھی یہی ہوا تھا اسرائیل پھر چاروں خانے چھت ہو گیا اس کے بعد اسرائیل کی بمباری سے جو بھی ہوا ہو چاہے اس نے غازہ کو پوری طرح مٹانے والی بمباری کی ہو لیکن سچ یہ ہے کہ اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد کی ایسیت پوری طرح سے مٹی میں مل چکی ہماس کے حملے کے خطرے کو خیالی باتیں بتانے والے افسر کو لے کچھ اور باتیں پتا چلی ہیں اسرائیل کی ایک سرکاری چینل کی ریپورٹ ہے کہ ہماس کے حملے کی ایسی ہی وارننگ سینکو نے اپنے ورش ادھکاریوں کو دی تھی وارننگ میں بتایا گیا کہ حملے کے دوران ویمان کو گرایا جا سکتا ہے اور پھر ہماس اسرائیل میں کئی جگہ اپنے جھنڈے لگا دے گا موساد اور اسرائیلی سینہ کے افسروں نے اگر ایسی ریپورٹ خارج کی تو سوال اٹھنا لازمی ہے انٹیلیجنس ریپورٹ خارج کے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں جس کا جواب موساد کو دینا ہی ہوگا کیا موساد کا وہ بڑا ادھکاری ہماس سے مل گیا تھا کیا موساد کے اندر ہماس کی انٹری ہو چکی ہے کیا موساد کے اندر ہماس کا سلپر سل بن چکے جس میں بڑے بڑے ادھکاری ہماس کے لئے ڈبل ایجنٹ بن گئے یہ سوال اس لئے ہمس ہمیشہ سب سے بڑا خطرہ مان گیا اور اگر موساد کا کوئی بڑا افسر بڑے ہملیک انٹیلیجنس ریپورٹ کو لگر گئے یہ خیالی بات ہیں تو سوال تو ڈبل 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 ہمیدیم امیدیم 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 مشگیریم ورکیتوت وبکخ مونئیم اتا ایخولت של خمیس لخزور ولفاؤل کنگد ازراخی מדינت اسرائیل کفی شکرا بشیوہ באکتوربر اب غازہ میں ید کے بیچ موساد کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایسی ناکامی اور ایسی لاپروہی سے کیسے نپڑتا ہے اس وقت ازرائیل کی سینہ سیز فائر کے اٹکلوں کے بیچ غازہ میں لڑائی لڑ رہی ہے اور بھاری نقصان اٹھا رہی ہے اسے حماس کی طرف سے بڑے حملے جھیلنے پڑ رہے ہیں حماس کے انٹی ٹینک دستوں نے ازرائیل کی ٹینک فورس کا جینہ مشکل کر دیا ہے حماس کا دابہ ہے کہ وہ اسرائیل کے دو سو سے زیادہ ٹینک اور وفتر بند گاڑیوں کو پھوٹ چکا ہے اور اس موچے پر گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو یقین تھا کہ بند کو رہائی کے ساتھ راج میتے کثل پثل میں ان کی راہ آسان ہو جائے گی بھرشت اچار کے آروب کمزور پڑ جائیں گے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا دیل عویب میں نیتانیاہو کے خلاف پہ درشن بڑھتے جا رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح باقی بچے 120 بند کو چھوڑا جائیں نیتانیاہو ہماس کے ڈیل پر رازی ہو جائیں غازہ میں نون سٹاپ بمباری کے ساتھ نیتانیاہو نے بہت بڑی امید پالی ہوئی ہیں ان کو لگ رہا ہماس کے سامنے جھکنا بڑی ہار ثابت ہوگے اور اس کا راجنیتک خامیازہ انہی کو اٹھانا پڑے گا بڑی ہوگے بڑی 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 پٹک بھی شامل رہے گی سات اکٹوبر کو جو ڈینٹ موساد کی ایمیج کو لگا ہے اس کی بھرپائی کرنا بہت مشکل ہے لیکن اگر اسرائیل کی انٹیلیجنس نیٹورک میں حماس کی انٹری ہو چکی ہے تو سمجھ لیجئے کہ نیتانیاہو کو پھر بہت بڑے حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سات اکٹوبر کو ہوا حملہ تو صرف شروعات کہا جائے گا اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت تو اس کا انٹیلیجنس نیٹورک پوری طرح سے ختم مانا جائے گا اور اسی سے جڑی ہے اسرائیل کی پوری سیکیورٹی جس میں گھسپیٹ کا مطلب نیتانیاہو سے بہتر کون جانتا ہے اس وقت پوری دنیا کا فوکس غازہ پر ہے اسرائیل پر ہے حماس کے اگلے قدم پر ہے اور ساتھ میں نیتانیاہو کے فیصلوں پر ہے اس ید میں اگلے کچھ دن بہت اہم ہونے جا رہے ہیں ساتھ میں نیتانیاہو کے لئے